چیپٹر الیون تری بھی میں جمعیتی تھی ڈائیویل سے جمعیتری پہلے دس چیپٹر کے ہم فرمولے اور بیسک کنسیپٹ دے چکے ہیں اب یہ چیپٹر الیون ہے جیسا کی میں نے بتایا تھا یہ چیپٹر بہت آسان ہے لیکن ویسک کنسیپٹ اور فرمولے اچھے سے یاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت آسان کوشن بھی اسٹوڈنٹس غلط کراتے ہیں اس لیے یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بہت ہی سمپل بھاسا میں سارے سوٹر اور فل ویسک کنسیپٹ اسے کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی کوشن ڈائیویل سے جمعیتری میں غلط نہیں ہوگا تو چلیے اس کے سمجھتے ہیں اس کے ویسک سوٹر اور فل ویسک کنسیپٹ کو تو اسی کرم میں دیکھئے سب سے پہلے آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے رکھا کے دیکھو سائن اور دیکھ انوپاد تو دیکھ انوپاد دیکھ انوپاد کیا ہوتا ہے اگر دو بندو ہمیں دے رکھے ہیں تو ان کا جو انتر ہوتا ہے اسے ہم دیکھ انوپاد کہتے ہیں جیسے ایک بندو اے دے رکھایا دوسرا بندو بی دے رکھایا اور ان کا جو انتر ہوگا بندو کا یعنی کہ x2-x1 اور y2-y1 اسے کیا کہتے ہیں ہم دیکھ انوپاد کہتے ہیں تو میں نے سمجھانا کیلئے دیکھیں اس میں چتر اور یہ اس طرح سے بتا رکھایا اور دیکھیں دیکھ کوسائن کیا ہوتے ہیں اگر ہم اس کی لیند سے اس کو ڈیوائٹ کر دیں یعنی کہ جو دیکھ انوپاد ہیں دیکھ انوپاد کو سوٹ کٹ میں ڈی آر ایس بولتے ہیں اس کو اگر ہم اس کی لیند آر سے ڈیوائٹ کر دیں تو وہی بن جاتا ہے ڈی سی ایس ٹھیک ہے تو بندو کا جو ڈیفرینس ہوتا اسے ہم کیا بولتے ہیں ڈی آر ایس اور ڈیفرینس کو اگر ہم آر سے ڈیوائٹ کر دیں تو یہ بن جاتا ہے ڈی سی ایس ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ڈی سی ایس ہم پہلے والے چیٹر سمجھائی چکے تو کس مول بندو سے جانے والا کوئی بھی سدیس ایکس وائز ایڈ ایکس سے جو کوڑ بناتا ان کے کوڑ کے کوش کو ہم دیکھ ہو جائے یہ ہم پہلے بتا چکے اب دیکھیں نیسٹ ہے انترکچ میں ریکھا کا سدیس اوام کارتی روپ میں سمجھ کرو یہ کیا ہے ایک بندو اے سے جانے والے اور ایک سدیس بی کے سمانتر ریکھا کا سمجھ کرو دیکھیں ایک بندو اے سے جا رہا ہے جس کا سدیس اے ہے اور دوسرا بندو بی ہے اس کے سمانتر جو سدیس ہو جائے گا وہ ان بی ہو جائے گا تو ایک بندو اے سے جانے والے اور بی کے سمانتر ریکھا کا سدیس سمجھ کرو ہوتا ہے آر ایج ایکل ٹو اے پلس کے ان بی ویکٹر یہاں میں نے پروپ رکے بھی دکھایا آپ اس کو پروپ بھی کر سکتے ہیں تروج کے یوک کنیم لگا کے پروپ کر دیا یہاں پہ بی ہے تو یہ این بھی اس لیے ہو گیا کیونکہ اے پی جو ہے وہ بی کے سمانتر ہے اس لیے یہ اس کا این گناہ ہو جائے گا یہاں این کا مان بی سے آدھا بھی ہو سکتا ہے ڈبل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک اسکیلر راستی ہے نیشٹ ہے کارتی روپ میں سمجھ کر جو ابھی ہم نے سمجھ کر بتائی تھی یہ ویکٹر فون میں ہے اگر اس کا ہمیں کارتی روپ لکھنا ہے تو آر کے ستان پر لکھ دیتے ہیں ہم ایکس آئی پلس بائی جے پلس جے اٹھ کے اور سوری ایک اس ستان پر ہم لکھ دیتے ہیں بندو ایکس ون کوما بائی ون کوما جیڈ ون ٹھیک ہے اور او اے چیک ہے لاتا بندو ہے یہ او اے کتنا جگہ پہلے بندو کے ساتھ آئی لگا دیں گے دوسرے بندو کے ساتھ جے تیسرے بندو کے ساتھ اور بی جو ساتھی سے وہ اے بند آئی بند جے اور سی بند کی ہے تو اس کا کارتی روپ کیا ہے یہ ساری چیزے اٹھا کے ہم اس فرمولے میں رکھ دیں گے دیکھیں اس میں ہم نے رکھ دیا اس کو سول کیا تو کارتی سمیقڑ جو نکل کے آگیا وہ یہ ہوگی ہے تو ایک بندو سے جانے والا کارتی سمیقڑ ہے ایکس مانس ایکس ون اپون ای بند جیڈ مانس جیڈ ون وائی مانس بائی ون اپون بی ون ایک بندو یہ اے دے رکھا دوسرا بندو بی دے رکھا تو ان سے ہوکا جانے والا سمیقڑ ہوتا ہے یہ آپ ویڈیو کو پہنچ رکھا اس کو اچھے سے دیکھ لیں کیونکہ یہاں میں زیادہ دیٹیل سے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ فرمولے ہیں ورنہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائیے کارتی روپ کا سمیقڑ اسی میں اگر یہ ایک بندو ہے تو بندو رکھ دیں اس کے استان پر بی کوئی صدیس ہے صدیس رکھ دیں اور آر ہمیشہ یہی رہتا ہے پورے ویکٹر میں یہی رہے گا آر ایکس آئی پلس بائی جے پلس جے اٹھ کے یہ رکھ دیں اور اس کو ہم سول کر لیں تو سول ہونے کے بعد یہ آ جاتا ہے دو بندو سے جانے والی رکھا کا صدیس سمیقہ نیشٹہ دو رکھاؤں کے مدھی اکون اگر ہمیں دو رکھاؤں کے مدھی اکون نکالنا جیسے مال یہ ایک رکھا صدیس روپ میں یہ دے رکھی ہے دوسری دیکھا یہ دے رکھی ہے تو کوش ٹھٹا کا فرمولا ہوتا ہے ای ڈوٹ بی اپون موڈ آف اے موڈ آف بی تو وہی فرمولا ہے لنبت کے لیے ڈوٹ بڑھن جیرو پہلال کے لیے بی ون ایج ایکل ٹو لیمڈا بی ون ایج ایکل ٹو اینڈ لیمڈا بی ٹو اگر آٹیجن فرم میں دے رکھا ہے تو کیا کرنا ہے یہیں دس انٹو دس پلس دس انٹو دس پلس دس انٹو دس اپون موڈ دس کا سکار پلس دس کا سکار پلس دس کا سکار اور دوسرے والے میں دیکھیں ای ٹو سکار پلس بی ٹو سکار پلس سی ٹو سکار اور پرپینڈکولر کے لیے یہ کنڈیشن ہے اور سمک پیرال کے لیے یہ والی کنڈیشن ہے دیکھتے ہیں نیسٹ دو بسمتل رکھاؤں کے مدھیا نیون تندوری یعنی کی سوٹے ڈسٹینج بیٹوین ٹو اسکو لائن اسکو لائن سے مطلب یہ ہے جب دو رکھائیں ایک دوسرے کو ملکہ سمان تر نہ ہو دیکھیں تو کسی طلبے جب دو رکھائیں ہوتی اسپیس میں ہوتی ہیں اور وہ سمان تر نہ ہو تو انہیں ہم اسکو لائن سے مولتے ہیں اب ان کے بیچ کی دوری اگر ہمیں نکال لیے ہیں تو مان لیجئے ایک لائن تو یہ آلی ہے اور دوسری لائن یہ ہے ان کے بیچ کی دوری کا یہ فورمولا ہے ایک ٹو مائنس ایون یعنی کی یہ دیکھئے یہاں سے ایٹ اس میں سے یہ مائنس ہو جائے گا اور دوسرے میں جو ہے یہ آئے گا بی ون دوٹ بی ٹو ٹھیک ہے دو سمان تر رکھا ہوں کی مطلب دوری نکال لیے ہیں تو یہاں پر دوٹ کی جگہ دیکھیں کروس ہو جائے گا اور بی ون کروس بی ٹو کی جگہ بی لائے کیونکہ اس سمان تر میں یہ دونوں میں ہی کیا ہوتا ہے بی ہوتا ہے اور یہی اس کا کارٹیجن فورم ہے اگر یہ کارٹیجن فورم میں دے رکھا ہے تو یہ فورمولہ ہے دھوری کا اور اپون میں کیا آتا ہے دیکھیں اس کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ نیچے تو پہلے والا چھپا لیں گے یعنی اس کا جو نیچے پرسار ہی ملٹے میں آتا ہے اس کے اپون میں کیا آیا گا ہے اس کا جو پرسار ہوا وہ اس کے ملٹے میں آ جائے گا نیسٹ ہے اب کچھ ڈیفنیشن ہے ایمپورٹینڈ ڈیفنیشن سمتل کسے کہتے ہیں سمتل سے ہمارا تات پر یہ ایسے پرسٹ سے ہے کہ یعنی اس پر دو بندوں کو لیا جائے یعنی کوئی بھی سمتل تب ہوتا اگر ہم کوئی نہیں دو بندوں کو ملا دیں اور اس بندوں کو ملانے والی جو رکھا ہوگی اگر سارے پونٹ اس سمتل کو سیٹسپائی کر رہے ہیں تو وہ واسطہ میں سمتل ہوگا اور اس سمتل ہونے کی اثرت ہوتی ہیں ان میں تین کنڈیشن ہیں وہ تین کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں تو وہ سمتل ہوتا ہے ادربائی نہیں ہوتا ہے تین میں سے کوئی سی ایک سوری تین میں سے کوئی سی ایک کنڈیشن پھولی جائے کیا ہو جائے کہ دیئے گئے تینوں احسن لیک بندوں سے ہو کر جائے یعنی سمتل کہاں سے جاتا ہے تین احسن لیک بندوں سے ہو کر جاتا ہے دوسری کنڈیشن ہے ایک بندوں سے گجرتا ہے تتہ دیگری دسا کے لمبت ہوتا ہے تو ایک بندوں سے گجرتا ہے تو وہ کسی دشا کے لمبت ہوگا سمتل کو عبیلہم تدھا مول بندو سے سمتل کی دوری گیا تو سمتل کی کیا ہو کو عبیلہم تدھا مول بندو سے دوری گیا تو یہ تین کنڈیشن ہے تین میں سے کوئی سی بھی ایک کنڈیشن پوری ہونی چاہیے عبیلہم روپ میں سمتل کا سمیکہ اب دیکھیں عبیلہم روپ میں سمتل کا سمیکہ اسی کا دوسری بحصہ یہ بھی ہے کہ سمتل پر ایک آئی عبیلہم مول بندو سے لامبک دوری دی کا سمیکہ سمتل پر ایک آئی عبیلہم مول بندو سے لامبک دوری دی ہے تو اس کا سوتر ہے ر.نکہ ایک 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 اور یہ یہاں پہ اس کو پروف پرکے میں نے دکھایا یہ اس کا فرمولا ہے میں نے اس کو پروف بھی دکھایا جس سے آپ کو بھی اچھے سمجھ میں آ جائے دوسرا ہے اس کو میں تھوڑا ٹھیک کر لیتا ہوں دیکھیں یہ ہے اس کا کارتیا روپ میں سمیکہ کارتیا روپ میں سمیکہ کیا ر.ن یہ ابھی ہم نے بتایا تھا دوسرا یہ کارٹیجن یہ کارٹیجن فرم میں ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے اب ہمیں کارتیا روپ میں اس میں نکالنا ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا ایک سائی پلس بائی جی پلس جی پلس جی رکھ دیں اور n کے اسطحان پہ یہ رکھ دیں جیسے ہی ہاں پہ رکھیں گے اور solve کریں گے تو یہ سمیکہ ڈکل کے آ جائے lx پلس m i پلس n j یہ کارتیا روپ میں سمیکہ ہوتا ہے کس کا سمیکہ ہوتا ہے پاہوئی لمحک کا یعنی سمتال کا کارتیا روپ میں سمیکہ ٹھیک ہے next ہے ایک بندو a سے ہو کر جانے والے طب n پہ لمحک کا سمیکہ ایک بندو a سے ہو کر جانے والے اور n پہ لمحک کا سمیکہ ہوتا ایک بندو اے سے ہوکا جانے والے اور این پر لب سمتل کا سمتل تو اس کا میں نے تھوڑا بروپ لکھا دکھایا جس سے آپ کو یہ بہت اچھے سمجھ میں آ جائے نیسٹ ہے کارتیا روپ کارٹیجن فرم دیکھیں ایک بندو اے سے ہوکا جانے والے پھر وہی دیکھیں این اے اور این کی ویلو رکھ دیجئے اور اس کو سولیں گے تو کارٹیجن فرم یہ والی آ جائے سمتل ایک بندو سے ہوکا جانے والے سمتل کا کارٹیجن روپ میں سمجھکڑا ہوتا ہے کارٹیجن روپ میں سمجھکڑا ہوتا ہے اے ایکس مانس ایکس من پلس کے بی بریکٹ میں بائی مانس بائی ون پلس کے سی بریکٹ میں جیڈ مانس جیڈ ون اسی کارٹو جی روپ اس کا پروپ ہم نے یہاں پر یہ دکھا دیا جس سے آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے نیسٹ ہے تین اے سندیک بندو سے جانے والے سمتل کا سمجھکڑا اگر تین بندو اے سندیک ہوں جیسے یہاں پہ اے بی سی تین بندو اے سندیک ہیں تو ان بندو سے ہوکا جانے والا سمتل کا سمجھکڑا ہوتا ہے یہ فرمولہ ہے آر مانس ایک ریکٹر آر مانس اے ڈوٹ بی مانس اے سی مانس اے آپ بیوڈیو کو پہنچ کر کے اس کو دیکھ لیں بہت ہی میں نے سمپل طریقے سے یہ بہت روپ کیے ہیں بڑی ہی محلت میں نے اس میں کی ہے اس کو بنانے کے لئے بلکل کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بلکل اچھے سمجھ میں آ جائے تو جیسے ہم اس کے چیپٹر کرائیں گے تو پورے ہم ڈیٹیل سے وہاں پہ پھر اس کو سمجھائیں گے ابھی تو فیلال ہم نے یہ فرمولے کے روپ میں آپ کو دے دیئے کارٹیر روپ کارٹیجن فرم اب دیکھیں کارٹیر روپ کارٹیجن فرم کیا ہے اب اسی میں جو ابھی ہم نے سوت بدایا سب چیزی ایویلو پٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کا پرسائج کر دیں تو یہ والا فرمولا جو ہوتا ہے کارٹیر روپ کا سمجھیکڑ ہو جاتا ہے کہ اس کا تین ایس ایک بندو سے ہوپر جانے والا کارٹیر روپ کا سمجھیکڑ اس کو یاد کر لیں سانڈ لکھی ساہتہ سے بڑھ سکتے ہیں تو ایکس منس پہلا بندو لگ دیتے ہیں ایکس من بائی ون جیڈ ون اور پھر ایکس ٹو منس ایکس من بائی ٹو منس بائی ون جیڈ ٹو منس جیڈ ون ایکس ٹو منس ایکس ون ایکس ٹو منس بائی ون جیڈ ٹو منس جیڈ ون تو یہ ہے کارٹیر روپ کا سمجھیکڑ اس کو ویڈیو پوسر کے آپ اچھے سے اس کے نوٹس بنا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ آپ کے پاس ہر سمیں ہونے چاہیے اگر آپ بیسک کنسٹ کے لیے رہے تو کوششن کو آپ کر سکتے ہو بڑی ایجیلی یہی پہ دیکھیں نیشٹ ہے انتیکھن روپ میں سمجھیکڑ اگر کوئی سمجھیکڑ ایکس اچھ پہ ا انتیکھن با ایکس پہ ب انتیکھن اور جیڈ اچھ پہ سی انتیکھن کاٹتا تو اس کا سمجھیکڑ ہوتا ہے ایکس اپون اے پلس بائی اپون ب اس ایکل ٹو ون یہ انتیکھن روپ کا سمجھیکڑ اس کا روپ بھی ہم نے دکھایا سمجھیکڑ کو دیے گئے بندو سے گزار دو تو یہ سمجھیکڑ نکل کے آ جاتا ہے نیچٹ ہے دو سمتلوں کے плتی چھت سے لوگا جانے والے سمجھیک confined اگر دو سمتل ہمیں دے رکھیں جیسے ایک پیلا سمتل دے رکھا ایک نیلا دے رکھا ہے اور کٹان بندو وہاں سے ہرا سمتل یہ جارہا ہے اس کا سمجھیکڑ نکالنا ہے تو بس کیا کرتے دونوں سمتلوں کو لیمڈا کے دوارہ جوڑ دیتے ہیں دونوں سمتلوں کو لیمڈا دوارہ جوڑنے سے ہی گرین کلر کا سمتہ نکل کے آ جائے گا یہ کیا کرنا ہے کہ لیمڈا کے دوارہ جوڑ دینا یہ ہمیں فرمولے کے روپ میں بس کرنا کچھ نہیں ہے بس لیمڈا کے دوارہ جوڑ دینا دو رکھاوں کے سہے تلیہ ہونے کا پرتیبان دو رکھائیں دیکھیں سمتہ لیہ تب ہوتی ہیں جب یہ فرمولا ہے یہ 2-7 b1 x b2 یہ 2-7 کا مطلب یہ this minus this dot b1 x b2 ان کو ہم نے پروہیا یہ بیکٹر فرم میں ہے یہ آلا فرمولا نیچے والا یہ کارٹیجن فرم میں ہے گرین والا اور جو ریڈ والا وہ بیکٹر فرم میں ہے ان کو ہم یاد کر لیجئے دو رکھاؤں کے سہے تلیہ ہونے کا پرتیبان کا صورت رہا ہے x2-x1 y2-y1 z2-z1 یہاں پہ kیسے لکھنا دیکھیں یہاں پہ یہاں دیکھنا ہے x2-x1 y2-y1 z2-z1 وہ یہاں کیا لکھ دینا ہے آئی یہ کہے کہ نیچے والے میں پھر اس کے ایک کوپیسینٹ لکھ دینا ہے next ہے دو سمتلوں کے بیچ کی دوری اگر ہمیں دو سمتل دے رکھیں اور ان کی بیچ کی دوری نکال لیں مالی یہ ایک سمتل یہاں دے رکھا دو سمتل یہ دے رکھا ہے اور ان کے بیچ کا سوری ان کے بیچ کا کونڈ نکالنا تو وہی فرمولا پرانا والا n1.n2 mode of n1 mode of n2 اس کی سہتر کی ساتھ نکال سکتے ہیں پرپینڈکولر کی کنڈیشن یہی ہے پرینل کی یہ ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور کارٹیجن فرم میں اگر دے رکھیں ہیں تو وہی n کے اسطان پر یہ رکھ دینا اور a1i b1 j c1 k اور n2 کے اسطان پر یہ رکھ دینا جیسے ہم اس کو سول کریں گے تو سول ہوگے یہ آ جائے گا فرمولا پوشٹیٹا a1 a2 b1 b2 c1 c2 اس کو یاد کرنے کا حج رود نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ فرمولا یاد ہونا چاہیے یہ ریڈ والا اس لیے کی ساہتر سے ہم سارے پوشن کر سکتے ہیں بس ہمارا کنسپٹ سمجھا ہوا ہونا چاہیے یاد کرنا چاہے ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں اس فرمولے کو پرپینڈکولر کنڈیشن یہ ہوئے یا پیرلی کنڈیشن یہ والی ہوئے نیچے والی یہ پیرلی کنڈیشن ہے اور یہ والی جو ہے اور یہ تمہارا فرمولا ہوئی ہے کارٹیجن فرم میں ٹھیک ہے یہ کارٹیجن فرم میں کیا ہے فرمولا دو سمتلوں کے بیچ کیا کون کا یہی پہ مول بندوں سے سمتل پر لمکی مام اگر مول بندوں سے سمتل پر لمکی مام نکال لیں گے تو یہ فرمولا ہے اس کو میں نے پروفر کے بھی یہاں پہ دکھایا ہے d equal to a dot n mod of m ٹھیک ہے مول بندوں سے سمتل پر لمکی مام نیسے سمتل سے دیے گئے بندوں کی دوری ہمیں سمتل سے سمتل سے دیے گئے بندوں کی دوری اگر ہمیں کوئی سمتل دے رکھا ہے جیسے مالی جی ایک سمتل ہمیں دے رکھا یہ والا r dot n is equal to d اور بندوں دے رکھا یہ دوری نکال لیں تو یہ فرمولا ہے a dot n دیکھیں a dot n یہ a اور یہ n minus d d minus upon mod of n اسی کا کارٹیجن فرم میں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سمتل تو یہ ہو جائے گا کارٹیجن فرم میں اور بندوں یہ ہو جائے گا تو اس بندوں کو بس کیا کرنا ہمیں یہاں پر لگ دینا یعنی کہ x کے سطان پر x1 y کے سطان پر dada بٹے میں جیسے high school اور formula انڈرورڈ میں x کے گڑھان کا ور y کے گڑھان کا ور j کے گڑھان کا ور دیکھیں انتیم سوٹ ایک ریکھا اور سمتل کے بیچ یعنی کہ ہمیں ایک ریکھا دے رکھی ہو دیکھیں ریکھا یہاں پر ہمیں دے رکھی یہ والی جو یہ والی ہے یہ ریکھا ہے اور دوسرا کیا ہے سمتل یہ جو نیلا والا وہ سمتل ہے ان کے بیچ کا کون ہمیں جو ہے یاد کرنا یعنی کہ یہ والا کون ہمیں نکالنا ایک ریکھا اور ان کے بیچ کا کون یعنی کہ جو ٹھیٹا ہے وہ ہمیں calculate کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے ان کے بیچ کا کون کیسے نکالنا تو یہاں دیکھیں چیتر میں کیا ہے ریکھا ایل ہے اور سمطل کا نیلے والا ہے ان کے بیچے کون ٹھیٹر نکالنا ہے تو چونکہ سمطل کا صدیس نہیں ہے ہمیں سمطل کا صدیس نہیں معلوم ہوتا ہے اس پہ لپ ہوتا ہے اس کا صدیس معلوم ہوتا ہے یعنی ان کا معلوم ہوتا ہے تو ان کا صدیس ہے ہمارے پاس یہ سمطل پر لپ اور ان کے بیچے کون ہیس جو ہے سور ہیم پیچھےоры 我是 ہم نے کسیس کی سایتر سے نکال سکتے ہیں بس کیا کرنا پڑے ٹیٹا کے اس طرح پر نائنٹی مائنس ٹیٹا کیوں کیونکہ جو سمتل ہے اس میں اس سمتل کا کوئی صدیس نہیں اس پر جو لمبت ہے اس کا صدیس میں معلوم ہے اور وہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ n . اس کا کیا لیں گے جو لینڈہ کا کونٹا کا گناہگ ہوا ہے اسی کا دیا ہمیں نکال لی ہے تو جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کے اس طرح پر ایک سائی پلس آئی جے پلس زیٹ کے اور ران کے اس طرح پر یہ لگ دیں گے ای ون بی ون سی ون آئی آئی جے کے لگا دیں گے اور بی کے ساتھ اس طرح بی بی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا اس فرمولے کو یاد کرنا چاہیے یاد کر لے پناہ یاد کرے بھی کچھ سکتا اگر آپ نے بہت اچھے سے سمجھ رکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پورے چیپٹر 11 کا یہ سوتر ہم نے آپ کو پروائیڈ کر دیئے ہیں چیپٹر 12 اور 32 چیپٹر رہ گئے ان کے سوتر بھی آپ کو سکر ہی ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے